السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین محترم آج میرے ویڈیو کا موضوع سخن ہے کرونا وائرس کے اس مشکل گھری میں مسجد کے امام اور معزن کا کردار ناظرین محترم اس وقت پورا ہندوستان لوک ڈاؤن ہے اور کوئی بھی اپنے گھروں سے نکلنا نہیں چاہتا ہے اور بغیر ضرورت گھروں سے نکلنا اپنے آپ کو دھوکھا دینا ہے مگر ایسی حالات میں امام اور معزن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس مشکل گھری میں بھی امام اور معزن نے اپنا گھر جانا پسند نہیں کیا یہ سوچ کر کہ اگر میں گھر چلا جاؤں تو کہیں مسجدیں ویران نہ ہو جائیں اور کرونا کی دہشت کی وجہ سے کرونا فیلنے کی وجہ سے حکومت ہند کی جانی سے بھی یہ حکم ہے پرشاشن کا یہ حکم ہے کہ مسجد میں زیادہ لوگ جمع نہ ہو تو ہو سکتا ہے دہشت کی وجہ سے لوگ مسجد آنا چھوڑ دے اگر ایسا ہو گیا تو نہ آزان ہوگی نہ نماز ہوگی اور مسجدیں ویران ہو جائیں گے اس لئے اماموں نے مسجد کو آباد رکھنا پسند کیا گھر جانا مناسب نہیں سمجھا تاکہ شہر یا گاؤں کے لوگوں کو گناہگار ہونے سے بچایا جا سکے اتنا خیال امام اپنے مقتدی کا رکھتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہر وقت ایک امام اپنے مقتدی کے بارے میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہر وبا سے ہر بلا سے ہر پریشانی سے ہر مسیبت سے نجات پانے کے لئے نجات پانے کے لئے ریزق کی برکت کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور ایسے حالات میں جب پورا ہندوستان لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے تو وہ مسجدوں کو آباد رکھے ہیں یہ کم بری بات نہیں ہے مگر افسوس کہ پھر بھی لوگ اماموں کی قدر نہیں کرتے ان کے پیٹ پیچھے کیا کیا بولتے رہتے ہیں خدا خیر کرے اور ایسے عوام کو اللہ توفیق دے خدارہ اپنے اماموں کی قدر کرو ہر صورت ان کا لحاظ کرو سوچنے کی بات ہے کہ فاتحہ خانی قرآن خانی ملا شریف نکاح بچہ پیدا ہو تو آزان طبیعت خراب ہو تو پانی دم کرنا وغیرہ اور آخر میں جنازہ میں امام کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال اماموں کی قدر کرے ان سے محبت کرے اس وقت اس وقت مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے یہ کم بری بات نہیں ہے بہت بری بات ہے جبکہ سب اپنے گھروں میں قید ہے معمولی عام دنی میں اتنی بڑی ذمہ داری کو پورا کرنا قابل تعریف ہے ایسے اماموں کو دل سے میرا سلام پیش ہے ناظرین محترم لہٰذا میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا التماش کروں گا گزارش کروں گا کہ اپنے اماموں کی قدر کرے اماموں کی ضرورت کا خیال لکھے اماموں کے ہر پریشانی ہر دکھ درد میں آپ ہمیشہ ساتھ دے تاکہ وہ آپ کے حق میں دعائیں خیر کرے آپ کے بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرے ناظرین یہ ویڈیو آگے بھی آپ شیئر کریں